دوستو پلیئر اننونز بیٹل گراؤنڈ جس کو ہم پب جی بھی کہتے ہیں اس وقت دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے پب جی کا بخار پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ اس گیمز سے آپسیسٹ ہو چکے ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس گیم کی آپسیشن کو ایک الہدہ لیول پر ہی لے گئے ہیں لچہ چاہے جس چیز کی بھی پڑ جائے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے متعلق بتاؤں گا جن کے لیے پب جی کھیلنا زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا دوستو سب سے پہلی کہانی یو اے ای سے ہے اجمان پولس کے کیپٹن بفا خلیل کے مطابق صرف دو ہفتے پہلے ایک عورت نے پولس چیشن میں اپنے شہر کے خلاف شکایت درج کرائی کہ ان کی کافی وائلنٹ لڑائی ہوئی ہے اور وہ اپنے شہر سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن طلاق لینے کی وجہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے دراصل اس عورت کو پب جی کھیلنے کا جنون تھا اس کے شہر کو یہ بات پسند نہیں تھی اس نے اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش کی اور ان کی بات طلاق تک پہنچ گئی اس عورت نے ابھی بھی اپنے شہر سے پب جی کی وجہ سے طلاق لینے کیلئے کیس فائل کیا ہوا ہے یہ خبر سب سے پہلے گلف نیوز نے ریپورٹ کی تھی دوستو دوسری کہانی انتہائی افسوسناک ہے یہ کہانی چائنہ کے شہر حیمن میں رہنے والے ایک تیرہ سالہ لڑکے کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے تیس اگس دوہزار اٹھارہ کو اس لڑکے نے ایک فلیٹ سے نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی یہ فلیٹ چوتھے فلور پر تھا لیکن اس نے چھلانگ کیوں لگائی یہ بات انتہائی حیرت انگیز اور افسوسناک ہے ریپورٹس کے مطابق اس لڑکے کو پب جی کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا یہ چھلانگ لگانے سے پہلے بھی اپنے آئی پیڈ پر پب جی ہی کھیل رہا تھا یہ اپنے دوستوں کو بتایا کرتا تھا کہ جیسے پب جی میں کسی بھی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کریکٹر زندہ بچ جاتا ہے ویسے ہی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خود اصل زندگی میں چھلانگ لگا کر بچ سکتا ہے کہ نہیں اور صرف یہی دیکھنے کے لیے اس نے چوتھے فلور سے نیچے چھلانگ لگا دی اور یہ لڑکا بچ نہیں سکا چائنہ میں بھی اس وقت پب جی کی اڈکشن کافی زیادہ پھیل چکی ہے اگلی افسوسنا کہانی انڈیا سے ہے جہاں ایک لڑکے نے پب جی کی وجہ سے اپنی فیملی کو قتل کر دیا تھا یہ شاکنگ کیس انڈیا کے کیپٹل دلی سے ہے اکٹوبر 2018 میں ایک انیس سالہ لڑکے نے اپنے پیرنٹس اور اپنی بہن کو صرف اس بات کی وجہ سے قتل کر دیا کیونکہ وہ اس کو پب جی کھیلنے سے روکتے تھے اس لڑکے کا نام سورج برما ہے اس لڑکے کو پب جی اور دوسری آن لائن گیمز سے اتنی زیادہ اوبسیشن تھی کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا جہاں یہ لوگ سکول جانے کے بجائے پب جی کھیلا کرتے تھے اس کے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اس کو کافی ڈانٹا اور روکنے کی کوشش کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اس کے فیوچر اور اس کی بھلائی کے لیے تھا لیکن اس لڑکے نے اپنی ہی فیملی کا قتل کر دیا اور گھر کو ایسا بنا دیا جیسے گھر میں ڈاکہ پڑا ہو اور اس وجہ سے اس کی فیملی کا مڈر ہو گیا ہو لیکن پولس نے بعد میں اس لڑکے کو گرفتار کر لیا تھا اس کیس نے میڈیا میں کافی ہیڈ لائنز بنائی تھی دوستو اگلی کہانی کردستان سے ہے یہ کہانی ایک بائیس سالہ بدقسمت لڑکے ازاد محمد کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ہوا کچھ یوں کہ نومبر دوہزار اٹھارہ میں اس لڑکے اور اس کے کچھ دوستوں نے پب جی کو ریئر لائف میں کھیلنے کا فیصلہ کیا یعنی ممک کرنے کا فیصلہ کیا ان کے پاس ایک شارٹ گن تھی اور انہوں نے مزاک مزاک میں اس شارٹ گن کے ساتھ ایسے کھیلنا شروع کر دیا جیسے پب جی میں کھیلا جاتا ہے لیکن ان کو اس بات کا حساس نہیں تھا کہ یہ گن لوڈڈ تھی یہ اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہے تھے اور پھر کھیلتے کھیلتے یہ گن چل پڑی گولی سیدھا جا کر ازاد محمد کو لگی جو موقع پر ہی مر گیا تھا مارچ دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن میں ایک لڑکی نے اپنے بوئی فرنڈ پر ایک تلوار سے حملہ کر دیا تھا اس تلوار کا نام کٹانہ تھا اور یہ ایک مشہور جیپنیس تلوار ہے اس تیس سالہ لڑکی کا نام باربر ایمیلی جاویر تھا لیکن اس نے اپنے بوئی فرنڈ پر حملہ کیوں کیا کیونکہ اس کا بوئی فرنڈ ہر وقت پبجی کھیلتا رہتا تھا اور اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا اس کا بوئی فرنڈ تو بچ گیا لیکن اس لڑکی کو پولس نے گرفتار کر لیا تھا ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ انڈیا سے ہے جب دو مہینے پہلے اپریل میں ایک سولہ سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اس لڑکے کا نام کلکرنی سانبا شبا تھا انڈیا کے علاقے تلانگنا میں رہنے والے اس لڑکے نے خودکشی صرف اس بات پر کی کہ اس کو پبجی کھیلنے کا جنون تھا اور اس کی ماں اس کو پبجی کھیلنے سے روکتی تھی کیونکہ یہ اپنے ایگزیمز کی تیاری نہیں کر رہا تھا صرف اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکو رسی سے لٹکا لیا تھا دوست اس ویڈیو کی آخری کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ رشیہ سے ہے اخبار ڈیلی میل کے مطابق دو میں دوہزار اٹھارہ کو رشیہ کے ایک پندرہ سالہ لڑکے نے اپنے سکول کی ایک لڑکی کو چاکو مار کر قتل کر دیا سی سی ٹی بی کیمرہ میں اس لڑکے کو جس کا نام الیکسے میکسیم آف تھا اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولس نے جب اس پندرہ سالہ لڑکے کو گرفتار کیا تو یہ اپنے گھر میں انتہائی سکون سے پب جی کھیل رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس نے قتل صرف اس لیے کیا کیونکہ یہ لڑکا اپنی فیورٹ گیم پب جی کو ریل لائف میں کھیلنا چاہ رہا تھا دوستو پب جی یا کوئی اور گیم کھیلنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کو ایک آپسیشن بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں اور وہ آبویسلی غلط ہوتا ہے جس کا نتیجہ ایسے واقعات کی صورت میں نکل سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے ہو گئی ہے کہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفیکشنز آپ کو وقت در مل جائے کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں سٹے سیف اللہ حافظ